یہ ایک چھوٹا سا ڈبا جسے ہم لوگ موبائل کہتے ہیں اس میں آپ لوگ کو ہزاروں قسم کی ٹکنالوجی دیکھنے کے مل جاتی ہے جسے ہم ڈیلی روٹین جیوز کار رہتے ہیں لیکن اس میں ایسی بہت ساری اور بھی ٹکنالوجیز ہیں جیسے تقریبا ہم لوگ نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوتا کہ وہ ٹکنالوجی کام کیا کرتی ہے قصہ سے یوز ہوتی ہے اور ایسی ہزاروں ٹکنالوجی کے اندر یہ ٹکنالوجی ہے جس کو کہا جاتا ہے این ایسی جو کہ موسٹ بھی ہمارے موبائل کے اندر ہوتی ہے پر میبھی آپ لوگ نے کبھی بھی اسے یوز نہیں کیا ہوگا تو آج ہم اسے این ایسی ٹکنالوجی کے بارے بات کرنے والے کہ این ایسی کیا چیزیں کسی سے کام کرتے ہیں انفیکسی موبائل میں نہیں بلکہ ڈیلی روٹین میں آپ لوگ اور بہت ساری ایسی چیزیں یوز کار رہے ہیں جہاں پہ وہ این ایسی ٹکنالوجی یوز ہو رہی ہے تو اگر این ایسی کے بارے میں سب سے پہلے بات کیجئے تو این ایسی کا مطلب کیا ہے این ایسی سٹینڈ سوار نیئر فیلڈ کممینکیشن اس کا مطلب ہے کہ آپ کے آس پاس جتنی بھی کممینکیشن کا کوئی وے ہے جہاں سے آپ لوگ کسی اور چیز کے ساتھ کممینکیشن کر سکتے ہیں تو آپ اس ٹکنالوجی کو یوز کار سکتے ہیں اب این ایسی سے مراد کیا ہے کہ اگر میں ناروالی اپنے موبائل کی این ایسی کے بارے بات کروں کہ فرض کرنے کے اگر اس موبائل کے اندر ایک این ایسی ٹکنالوجی ہے تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ میں اپنے اس موبائل کے اندر این ایسی ٹکنالوجی کو انیبل کروں گا این ایسی ٹکنالوجی بیسیکلی آپ جس طرح اپنا بلوٹوز جیوز کرتے ہیں اسی طرح آپ این ایسی کو یوز کار سکتے ہیں ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کے لئے لیکن بہت ہی بہت ہی زیادہ سپیڈ کے اندر آپ کا یہاں پہ ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے بلوٹ سے آپ جب سمجھ لیجئے کہ کوئی بیس پچیز گناہ زیادہ تیز ٹرانسفر آپ کا ڈیٹا ہوتا ہے یہاں سے تو اس کا طریقہ کار کیا کہ آپ اپنے موبائل کے پر انیف سی انیبل کریں گے آپ کو جو دوسرا موبائل ہے اس کے پر انیف سی انیبل کریں گے اور آپ دونوں موبائل کو ایسے جوڑ کے راہ لیں گے مالیجے اتنا سا ڈسٹنس ہوتا ہے اس سے زیادہ آپ کا موبائل جو ہے انیف سی کو کنیکٹ نہیں کر سکتا کہ اس سے زیادہ ہو جائے گا تو انیف سی ڈسکنیکٹ ہو جائے گا تو آپ اپنے موبائل دونوں کو جوڑ دیں گے ایسے جس کے اندر دونوں کے در انیف سی ہوگی اور پھر جون سبھی ڈیٹا یہاں سے شیئر کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ ایسیلی وہ ڈیٹا شیئر کا سکتے ہیں اور آپ کا ڈیٹا بہت سیسے یہاں پر شیئر ہوگا تو یہ اس طرح سے آپ اپنے موبائل کے اندر ایسے کو یوس کا سکتے ہیں اب یہاں پر ایسے سے موبائل کے اندر یوس نہیں ہوتا یہاں پر آپ لوگ کسی بھی کمیونکیشن کے بارے بات کر رہے تھا وہاں پر آپ لوگ ایسے کو یوس کا سکتے ہیں اب یہاں پر آپ لوگ ایسے کے اندر کرتے ہیں کہ چھوٹی سی ویلیو سیو کرا دیتے ہیں ایک چھوٹا زیادہ ڈیٹس کو اندر سیو کرا دیتے ہیں جس سے آپ ان فیوٹرز یوز کر سکتے ہیں کوئی بندہ یوز کر سکتا ہے اب یہاں پہ ہوتا ہے کہ جو بڑی بڑی فرمز ہیں وہ یہاں پہ NFC ٹکنالوجی کو یوز کرتی ہیں وہ کس طرح سے کوئی اپنے وزڈنگ کارڈ کے اندر NFC ٹکنالوجی کو یوز کر لیتی ہیں اب آپ کے پاس ایک وزڈنگ کارڈ ہوتا ہے آپ کو بندہ وزڈنگ کارڈ دے گا تو اس وزڈنگ کارڈ کے اندر NFC ٹکنالوجی یوز ہوگی اور آپ جس طرح سے اس وزڈنگ کارڈ کو اپنے موبائل کے پاس لاتے جائیں گے ٹیپ کرتے جائیں گے اپنے موبائل کے ساتھ تو آپ کا موبائل اس کارڈ کے اندر جتی بھی انفرمیشن ہوگی وہ ٹیجٹل فارم میں لے گا اب آپ کے کارڈ کے پاس انفرمیشن لکھی ہوئے لیکن اس پر جو بھی کونٹیکٹ ہے اس پر جو بھی ویب سائٹ ہے سوشل میڈیا کا لنک ہے وہ ساری چیزیں آپ کے موبائل کے اندر سیب ہو جائیں گے اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ جو آپ کی کمپنی ہوگی وہ زیادہ اچھی جیسے گروہ ہوگی اور زیادہ اچھے آپ کو کونٹیکٹ کرسے گے گا کوئی بندہ اب یہاں پہ ویزٹنگ کارڈ کے ساتھ اگر آپ لوگ نوٹ کریں جو آپ لوگ میٹرو بس کے اندر ٹریول کر رہیتے ہیں وہ کس طرح سے کام کرتی ہے آپ کے پاس ایک میٹرو بس کا کارڈ ہوتا ہے کچھ اس طرح سے جو کہ میرا بھی ایک میٹرو بس کا کارڈ ہے آپ لوگ اسے کس طرح یوز کرتے ہیں کہ جس طرح ہم آپ گزر کے جار رہتے ہیں ایک مشین سے ہوتی ہے اس کے پر آپ یہ کارڈ ٹیپ کرتے ہیں اور آپ آگے نکل جاتے ہیں تو آپ کے کارڈ کے اندر جو بیلنس ہوتا ہے وہ ڈیڈیکٹ ہو جاتا ہے پھر بے شک وہ دس روپے بیس روپے تیس چالیس روپے جتنا بھی ہو انہوں نے اپنے سسٹم کے اندر جو ویلیو رکھی ہوگی وہ ویلیو اس میں سے ڈیڈیکٹ ہو جاتی ہے اور آپ کچھ بھی یہاں پہ نہیں کرتے ہیں ان فیکٹ آپ سویپ بھی نہیں کرتے ہیں آپ صرف ٹیپ کرتے ہیں اور آگے چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ ٹکنالوجی یوز ہو جاتی ہے این ایف سی اب آپ کا یہ جو کارڈ ہے اس کے اندر این ایف سی چپ لگی ہوئے جو بہت چھوٹی سی ہے جو کہ ایک مائنس ہی ہوتی ہے آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے ایک پیپر کی طرح یوز ہوتی ہے اور اس کے اندر ایک چھوٹی سی ویلیو سیو ہو جاتے ہیں ایک ویلیو سیو ہو جاتی ہے ایک ویلیو سیو ہو جاتی ہے کہ ہاں اس کارڈ کے اندر آپ صور پہ ہیں تو جس ٹائم آپ اس مشین کے اوپر ٹیپ کرتے ہیں تو وہ مشین ایک نئی ویلیو اس کو اپر ریپلیس کا دیتی ہے جو اکیہ آرڈی سور پہ ہوگی مالی جہاں پہ اگر آپ کی میٹرو کی بیسر پہ کرتے ہیں تو آپ کی یہاں سے بیسر پہ ڈیٹیکٹ ہوکے اسی روپے راجیں گے تو اب آپ کے کارڈ کے اندر ایٹی فگر ایک آجے گا نیچ ٹیم جب آپ یوز کریں گے تو ایٹی سے منس ہوکے سکسٹی پہ چلا جائے گا تو اس طرح ایٹی ٹکنالوجی آپ کی میٹرو بس کے اندر یوز ہو رہیٹی ہے اب آپ لوگ اس طرح کسی آفیس وغیرہ میں کام کرتے ہیں یا ایسی کوئی بھی جگہ جہاں پہ آپ لوگ انہیں کارڈ کو ٹیپ کر کے گزر جانا ہوتا اور آپ کا کام ہو جاتا ہے تو وہاں پہ یوز ہو رہیٹی ہے آپ لوگ کی ایٹی ٹکنالوجی اب اسی طرح جو آپ کی ایٹی ٹکنالوجی ہوتی ہے آپ لوگ اسے بھی یوز کر سکتے ہیں ایسی اپنے پرسنل یوز کے لیے یہاں پہ آپ لوگ کا ایسی ٹیگز مل جاتے ہیں جہاں پہ آپ لوگ پرسنلی ان ٹیگز کے اندر ایک ویلی سیف کرا سکتے ہیں اب یہ کس طرح سے پرسنلی ایسی ٹیگز یوز ہو سکتے ہیں کہ مانی جی آپ کوئی بزنس چاہ رہے ہیں جہاں پہ آپ لوگ پبلی کے لیے اپنا نمبر نہیں دینا چاہتے ہیں صرف ان لوگوں کا نمبر دینا چاہتے ہیں جو لوگ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ اس کا نمبر کے ساتھ سے لے سکتے ہیں تو آپ لوگ یہاں پہ ایک ایسی ٹیگ لے لیں گے اس کے اندر اپنا نمبر کو سیف کر دیں گے آپ پرسنلی اس ایڈٹ کر سکتے ہیں اس ٹیگ کے ہو اور وہاں پہ جو انسی ویلی سیف کرانا چاہتے ہیں ویلی سیف کر سکتے ہیں اور آپ لوگ اپنا یہاں پہ نام لکھ دیں گے ایک نمبر لکھ دیں گے اور کسی بھی وال پہ یہاں پہ پیسٹ کر دیں گے تو کوئی بھی بندہ جسے ہم اپنا موبائل لے کے جا کے اس ٹیگ کے ساتھ ٹیچ کرتا جائے گا تو اس کے موبائل کے اوپر وہ نام اور نمبر آ جائے گا پھر وہ ایزی لی آپ کو کونٹیکٹ کر سکتا ہے اسی طرح اگر آپ لوگ نمبر کے ساتھ کوئی بھی اور انفرمیشن سیو کروانا چاہتے ہیں آپ اپنے گھر میں کوئی وائفی چلاتے ہیں اور اگر کوئی باہر کا بندہ آتا ہے اور وہ وائفی چلانا جاتا اور اسے نہیں پتا کہ آپ کے وائفی کا پاسوارڈ کیا ہے اور کوئی گھر میں ہے بھی نہیں یا کسی سے پوچھ نہیں سکتا تو وہ ایزی لی اور انفرسی ٹیگ کے پاس اپنا موبائل لے کے جائے گا ٹیپ کرے گا اور اسے وائفی کا پاسوارڈ مل جائے گا اور وہاں سے وہ اپنے وائفی کا کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اس طرح کی جو ان سے بھی آپ کے مائنڈ میں اس طرح کی چھوٹی سی انفرمیشن جاتا ہے جو آپ پر سیو ہو سکتی ہے وہ لوگ آپ اس انفرسی ٹیگ کے اندر یوز کر سکتے ہیں اب یہاں پر انفرسی کا ایک ایک اوچ یوز آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک ڈیجیٹال وارڈ میں یہاں پر آپ لوگ کو ہر چیز تقریباً بلوٹوث میں مل جاتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ اپنے موبائل کو کسی بلوٹوث دیوائز سے کونٹیکٹ کرنے کے لیے پہلے اس کا بلوٹوث ہان کریں گے ساتھ ڈجج کرتے جائیں گے تو آپ لوگ کا جو انفرسی ٹیکنالوجی کی تھرو جو کنیکشن بننا ہوگا بلوٹوث سے اس ڈیوائز کے ساتھ جو اس گیجٹ کے ساتھ وہ بانجے گو اور ازیلی آپ لوگ نیچ ٹائم سے یوز کر سکتے ہیں پھر آپ کو بار بار اس پیرنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی بار بار آپ کو اتنا کنیکشن بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب اسی طرح آپ لوگ انفرسی کو اپنی پیمنٹ کے لیے بھی یہاں پہ پیمنٹ ہوتی ہے لیکن یہاں پہ آپ لوگ انفرسی ٹیکنالوجی کو یوز کر سکتے ہیں اب جو آپ کے وہ جو ڈوائسیز ہوتی ہیں جہاں پہ آپ اپنے کارڈ کو سویٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ڈوائسیز انفرسی اینیبلڈ ہوتی ہیں اب آپ لوگ سیمپل کیا کرنا ہے کہ مان لیجے آپ کا جو ایٹی ایم کارڈ ہے آپ لوگ گوگل والٹ کے ساتھ اسے اٹیچ کر لیتے ہیں اور گوگل والٹ میں آپ کے کچھ پیسے پڑے ہوتی ہیں تو سیمپل ہی آپ لوگ اپنے مبائل کے اندر جسٹر ہم انفرسی کو اینیبل کر دیں گے اور وہ جو ڈوائس ہوگی جہاں پہ آپ لوگ پیمنٹ کرنے ہوگی وہ سیلر وہ ڈوائس آپ کے سامنے کرے گا آپ لوگ اپنا انفرسی مبائل اس مشنگ ساتھ ٹیپ کرتے جائیں گے تو یہاں پہ جتنی بھی پیمنٹ کارٹ ہونی ہوگی وہ یہاں سے آپ کے انفرسی کے ثرو اس بندے کو پیمنٹ ہو جائے گی اب آپ کو بابا یہاں پہ سویپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا اپنا ایٹیم کارٹ پاس رکھنے کی ضرورت نہیں ہے میبی آپ کو یہاں پہ ایٹیم کارٹ گوم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں لیکن مبائل کو آپ اسی دی انفرسی کے ثرو وہاں پہ پیمنٹ آ سکتے ہیں جو کہ ایک تھوڑی سکیور بھی ہے تو ہراش یہاں پہ اتنی ساری تکنالوجی تھی دیں انفرسی یوز ہو رہا اور بہت ساری ایسی اور بھی چیزیں یہاں پہ انفرسی تکنالوجی یوز ہو رہی ہے اب آپ کو سمجھ آج ہو گی کہ جہاں پہ بھی آپ لوگ ٹپ کر کے ک Hong Kong کارٹ این چیز یوز کر رہے ہوتی ہیں وہاں پہ آپ کی یہ ایساں ایساہ ایساہ ایسی تکنالوجی یوز ہو رہی ہوتی ہے تو ہانک کے آپ کو یہ ویڈیو उچھی لگی ہو گی آپ لوگوں سمجھ آگئے ہوگی NFC کسا سے کام کرتے ہیں اس کے کیا یوزج ہے اور آنے والے وقت میں NFC اور زیادہ گروپ ہونے والا ہے اور بہت ساری اور چیزوں میں آئے گا جو کہ ایک بہت اچھی ٹکنالجی ہے جو کہ آپ کا ڈیٹا بہت تیزی سے یہاں پر ٹرانسفر کر دیتی ہے ہمپ سوکے فرنڈ آپ لوگو ویڈیو چھلے گئے اگر ویڈیو کے لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل کو سبسکر کریں کوئی بھی کچھ روز جانسے کمیٹ پر بتا سکتے ہیں میں ایفرل تو فرنڈ آپ لوگو اس طرح کے اور انٹرسٹنگ نیچ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ